بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج کی رسپی میری لال لوبیا کی ہے بہت مزدار نئے طریقے سے بتاؤں گی اور منٹوں میں بننے والا بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گی اس کے لیے میں نے دو کلو لوبیا لیا تھا جس کو میں نے رات بھر بگو دیا تھا صبح میں نے اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس کو کوکر میں ڈال کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے تو اس کے لیے میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ دیا تھا پھر آدھا گھنٹے کے بعد میں نے چیک کیا تھا اور اس کو میں نے جب ڈالا تھا کوکر میں تو میں نے ایک چمچ حلدی اس میں ڈال دی تھی اور تھوڑا سا میں نے آئل ڈال دیا تھا انتاکہ اس کا پانی اُبل کے باہر نہ آئے لوبیا میرا دو کلو تھا اور کوکر بھی میرا کافی بڑا تھا لیکن پھر بھی پانی جب بوائل ہوتا ہے تو وہ باہر کی طرف آ جاتا ہے اور میں نے نمک بھی تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب ڈال دیا تھا اور ایک چمچ میں نے حلدی ڈالی اور دو چمچ میں نے آئل ڈالے ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے لوبیا میں ڈالے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے کھڑا گرم مسالہ ڈالا جس میں کڑی پتہ ایک دو میرے پاس دالچینی کے ٹکڑے ہیں ایک دو سبز علاچیاں ہیں دو بڑی علاچیاں ہیں چار پانچ لوگ چار پانچ کالی مرچے ہیں اور یہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا کھڑا مسالہ لوبیا کو جب میں نے بوائل کرنا تھا اس سے پہلے میں نے یہ چیزیں سب ڈال دی اور پھر میں نے ایک چمچ ایک ٹی سپون میں نے سفید زیرا بھی اس میں شامل کر دیا تھا تو یہ سب چیزیں آپ نے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے پانی آپ کا تقریباً ایک دو انچ اوپر ہونا چاہیے لوبیا سے تو یہ آپ ڈال کے اور پھر آپ اس کو ویٹ لگا دیں اور کوکر کو چلا دیں جب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا تیس میٹ میں گلتا ہے چالیس میٹ میں جتنی دیر میں بھی آپ کا گلتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے لوبیا کا میرا تقریباً آدھے گھنٹے میں گل گیا تھا تو میں نے آدھے گھنٹے بعد کھولا تو میرا لوبیا بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار بلکل پرفیکٹ گل گیا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میرا آدھے گھنٹے کے بعد کتنا اچھا لوبیا گل گیا تھا کیونکہ میں نے اس کو رات کو بگویا تھا تو وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا گل گیا تھا یہ میرا آرڈر پہ میں نے تیار کیا تھا سالن اس کا مجھے آرڈر ملا تھا تو یہ میں نے تعداد میں دو کلو لیا ہے تو ویسے گھر کے لیے ہم اس سے کم ہی یوز کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہے آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کبھی آپ کو بھی اتنا زیادہ بنانا پہ جائے تو آپ کو گبرات نہیں ہونے چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے آپ بھی اس طرح منٹوں میں جس طرح میں نے بنایا ہے آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں یہ تقریباً تین پیاز تھے میڈیم سائز کے یہ میں نے موٹے موٹے کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور تقریباً میں نے ڈیٹھ کپ آئل ڈالا ہے سوہ کپ ڈیٹھ کپ کے قریب آپ نے آئل ڈالنا ہے اس میں تو پیاز آپ براؤن ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہاں تقریباً چار پانچ ٹرماتر میں نے لے لیا اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ کے گرانٹر میں دال دیا ہے اور یہ دیکھیں میرا پیاز بس اتنا ہی آپ نے براؤن کرنا ہے نہ زیادہ کالا اور نہ زیادہ جلاوہ ہونا چاہیے گلابی سا ہونا چاہیے اور یہ میرا جتنا میں نے کیا اتنا آپ کر کے تو آپ بھی اس کو گرانٹر جار میں ڈال دیں اور ایک دو سبز مرچے ڈال کے تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گرانٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کی گریوی سی بن جائے گی لوپیا میں پھر آپ کو اچھا آئے گا ٹیسٹ اس کا اور یہ موٹا موٹا پیاز جب آپ ڈالیں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ جو آئل میرا بج گیا ہے جس میں سے میں نے پیاز نکالا تھا اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے تو یہ میرا لوپیا زیادہ ہے تو میں نے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے تو یہ آپ نے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بوننا ہے اور آنچ آپ نے دن بھی رکھنی ہے آنچ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ جو یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ بہت جلدی جل جاتا ہے تو آپ نے اس کا کچھا پن دور کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بھوننا ہے لیکن اس کو جلنے نہیں دینا بلکل ہلکی سی خوشبو آئے تو آپ نے پھر اگلا سٹیپ کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں جیسے میں بتا رہی ہوں آپ نے بیسے ہی کرنا ہے تاکہ آپ کا لوگیا پرفیکٹ بنے اب آپ نے ایک ٹی سپون سفید زیرہ ڈال دینا ہے اس میں تاکہ مسالے کے ساتھ اس کی بھی خوشبو آ جائے تو یہ آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ اور سفید زیرہ کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ بالکل میں نے کی ہے میں نے تیز نہیں کی اور جب آپ کو عادت پڑ جائے گی اس کی تو پھر آپ تیز آنچ پہ بھی اپنے آپ کو سنبھال سکیں گے یعنی کہ آپ اچھے طریقے سے بنا سکیں گے اس ٹیم اگر آپ نئے نئے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ پھر میری باتوں پہ عمل کریں گے اور آپ نے اس ٹیم آنچ ہلکی رکھنی ہے تو یہ جی میں نے جو پیسٹ بنائی تھی ٹیم آٹر اور پیاز اور دو تین سبز مرچے ڈال کے تھوڑا سب پانی ڈال کے اس کو میں نے پیسٹ کی شکل دے دی تھی اس کو میں نے گرینڈر جار میں ڈال کے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ڈیٹ کپ آئل ہے سوا کپ ڈیٹ کپ اپنے اس میں آئل ڈالنا ہے کیونکہ دو کلو لوپیا ہے ہمارا تو یہ دیکھیں جی اب مسالہ اچھے طریقے سے ہم بھون رہے ہیں اب اس میں سپائسز ڈالیں گے تو سپائسز میں میرے پاس لوپیا زیادہ ہے اس لئے سپائسز بھی تھوڑا سے زیادہ ہوں گے دو چمچ میرے پاس لال مرچے دو چمچ حلدی اور دو چمچ سوکا دھنیا پساوا اور تقریباً میرے پاس ڈیٹھ چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اگر آپ کو کم لگے نمک تو وہ آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دھیان سے ڈالیے گا نمک کیونکہ نمک پھر کم ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بات میں یہ ڈال جاتا ہے آپ اس کی ٹینشن بالکل نہیں لیجئے گا تو یہ میں نے اس میں سپائسز ڈال دیا ہے اور میں اس کو ساتھی اس کو بھی مکس کر کے اچھے طریقے سے بھونوں گے آپ نے بھونائی پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے بھوننا آپ نے اچھے طریقے سے ہے یہ دو کلو کا مجھے آرڈر ملا تھا لوپیا کا تو یہ میں وہ بنا رہی ہوں یہ آرڈر پہ میں نے کسی کو دینا ہے تقریباً پندرہ ایک لوگوں کا یہ میں کھانا بھیج رہی ہوں سالن تو ان کی فرمائش تھی کہ لالوپیا بنا کے دیا جائے تو یہ کچھ مجھے آرڈر ملے ہوئے تھے وہ میں کچھ کل کمپلیٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تاکہ میرے یوٹیوب فیملی بھی میرے آرڈرز کو دیکھ سکے کہ میں کیسے کام کرتی ہوں اور اگر زیادہ بھی بنانا پڑ جائے تو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں کبھی آپ کی بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں مان آجائے اور آپ کو زیادہ بنانا پڑ جائے تو آپ پریشان بلکل نہیں ہو آپ جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی مسالہ میرا اچھی طریقے سے بھون گیا جب اس پہ آئل آ گیا تو میں نے جو لوگیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے اب لوگیا شامل کر کے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لوگیا تو آپ کا آل ریڈی گل چکا ہے بڑا ہی مزددار اور بڑا ہی پرفیکٹ گل چکا ہے آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا لوگیا آپ کا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں تو آپ کا بھی لوگیا بہت ہی اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے تو پھر ہم آگے کیا کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے سکپ بلکل نہیں کرنی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کسوری میتھی اور ساتھ میرے پاس ہے جی گرم مسالہ تو یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے دو چمچ میرے پاس کسوری میتھی اور دو چمچ میرے پاس گرم مسالہ ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں کیونکہ اس کی خوشبو سے آپ کے لوگیا کا ٹریسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور آپ یہ ضرور شامل کیا کریں کسوری میتھی بہت سے سالن میں استعمال ہوتی ہے اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ لوگوں کو بہت پسند ہے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ کسوری میتھی جس سالن میں ڈلتی ہے اس میں ضرور ڈالا کریں تو جس میں میں ڈالتی ہوں اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی رہتی ہوں آپ ضرور استعمال کریں کئی لوگ نہیں کرتے لیکن کئی لوگ واقعی بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ جی میں نے ساتھ چاول بوائل کی رائتہ تھا ساتھ صلاحات تھا میرے پاس اور یہ جی میں نے بشاوٹ کر دیا لوگیا سبز دھنیا اوپر سے ڈال لیں اور یہ دیکھیں جی میرا لال لوگیا یہ میں نے آپ کو بشاوٹ کر کے بتایا ساتھ میرے پاس اچار ہے یہ دیکھیں جی اب آپ اس کو اگر کھائیں گے تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ